موسیقی فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک پرانے فیکٹری میں پپیز اور ان کی مدر کو دکھایا جاتا ہے وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کو وہاں سے لے جاتے ہیں پر پیچھے ایک ریٹ گلگا پپی رہ جاتا ہے نیوک میں ہم ایک سکول گرل کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایمیلی ایلائیزہ بیت ہوتا ہے جب وہ سکول سے جا رہی ہوتی ہے تب اس کی کلاسمنٹ اسے بلی کرتے ہیں ایمیلی اپنے مدر میگی کی ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہ دیئے جہاں پیٹس الاؤٹ نہیں تھے میگی اپنے آفیس کے کام سے دو ویکلی بزنر ٹرپ سے سینگھائی جانے والی ہوتی اس لئے میگی ایمیلی کا خیال رکھنے کے لئے کیسی کو بلاتی ہے چونکہ میگی کا بھائی ہوتا ہے پر ایمیلی ایسا نہیں چاہتی تھی کیسے گے ذمہ دار اور بے گھر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے ٹرک میں ہی رہتا تھا اور تو اور اس کے پاس جو بھی نہیں ہوتی ریڈ پپی کیسے نہ کیسے کر کے فیکٹری سے بھار آ جاتا ہے اور وہ ایک پاک میں چاہ پہنچتا ہے چاہ ایک شک جس کا نام بریڈ ویل ہے وہ اس پپی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہی میگی بزنس ٹرپ پر جانے سے پہلے کیسی کو بلاتی ہے اور یہ دیکھ کہ ایمیلی بلکل بھی کچھ نہیں ہوتی میگی اسے ایمیلی کا سکول ٹائمنگ اور ڈش واشر یوز نہ کرنے کا کہہ کر اپنے ٹرپ کے لئے نکل جاتی ہے کیسے ایمیلی کو سکول لے کے چار ہاں ہوتا ہے پر بیچ میں ایمیلی کو اینیمل ریسکیو ٹین دکھائی دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں چاہتے ہیں جہاں بہت سارے اینیملز ہوتے ہیں بریڈ ویل ایمیلی کو ریڈ پپی سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس پپی کو جتنا پیار کروگی اس کا سائز اتنا بڑھے گا ایمیلی ریڈ پپی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر کیسے اسے منع کر دیتا ہے ایمیلی فنرائزنگ کے لئے کلیکٹ کی وی کینس لے کے سکول جاتی ہے کینس دیکھے اس کے کلاس میں ٹفیس سے اسے بلی کرنے لگتے ہیں وہاں ایک لڑکا آتا ہے اس کا نام اوفین ہوتا ہے اور وہ اسے ان کے باتوں پر دیار نہ دینے کو کہتا ہے ایمیلی گھر واپس آتی اور کیمپو ٹپے پرٹویل کے بارے میں سرچ کرتی ہے تب ہی اس کے پیک میں حلچل ہونے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پیک میں وہی ریڈ ڈاگ ہے وہ اس کا نام کلیفر رکھتی ہے کلیفر کیچن میں چلا جاتا ہے شاہ اسے کیسے دیکھ لیتا ہے اور ڈاگے کو نہ رکھنے کا کہتا ہے پر ایمیلی کیسے کو اسے بس ایک رات کے لئے رکھنے کی پرمیشن مانگ دی تو کیسے اسے صرف ایک رات کے لئے ہی رکھنے کی پرمیشن دیتا ہے ایمیلی رو رہی ہوتی ہے اور وہ وش مانگتی ہے کہ وہ بڑے اور سٹروم ہو جائے جس سے انہیں کوئی بھی پریشان نہ کرے اسے وقت آپارٹمنٹ کے نیچے ہم بریٹویل کو دیکھتے ہیں جب ایمیلی صبح اٹھتی ہے تو وہ دیکھتے کہ کلیفر بہت بڑا ہو چکا ہے اور یہ سب کیسے کو بتانے چاہتی ہے پر کلیفر وہاں آج آتا ہے اور ایمیلی اسے بتاتی ہے کہ یہ کل والا پپی ہی ہے تب ہی ٹو پر نوک ہوتا ہے اور وہاں بیلڈنگ کے سپریٹینڈین مسٹر پیکر ڈیش واشر ٹھیکنے آیا ہوتا ہے ایمیلی کیسی کو بتاتی ہے کہ ان کے بیلڈنگز میں پیٹس آلاوٹ نہیں ہے اور وہ کلیفر کو چھپا دیتے ہیں مسٹر پیکر کو ٹاکس میں لاتی ہے اور ٹاوٹ بھی ہوتا ہے پر کیسے نہ کیسے کر کے ایمیلی اور کیسی کلیفر کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ دونوں ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کلیفر کو اینیمل ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کلیفر کو ٹرک میں لے کے جانے والے ہوتے ہیں پر وہاں اوہو بھی نہ آجاتا ہے اور اسے بھی کلیفر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کلیفر ایک انفلیٹڈ وال کے پیچھے جاتا ہے جس میں ایک انسان ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے کلیفر کو دیکھ کے وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے اور کلیفر آن لائن بہت فیمس ہو جاتا ہے جیک جو بائیو ٹیکنولوجی کمپنی جس کا نام لائف کرو ہے اس کا اونر ہوتا ہے اور وہ اپنے لیب میں جائنٹ فوڈ کے لیے کافی وقت سے ایکسپریمنٹ کر رہا تھا اور انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تب ہی انہیں کلیفر کی نیوز ملتی ہے اور وہ کلیفر کے انفرومیشن ڈھونے میں لگ جاتے ہیں جیک ایک مایکرو چپ بنواتا ہے جس سے اس مایکرو چپ کو وہ کلیفر کے اندر انجیکٹ کر دیں گے تو فوق لائف کرو کی پروپٹی ہو جائے گی اور سب کو یہی لگے گا کہ کلیفر لائف کرو کے ایکسپریمنٹ کا ہی حصہ ہے جیک ایملی کی بلڈنگ میں چاہتا ہے اور مسٹر پیکٹ سے کلیفر کے بارے میں پوچھتا ہے یہ سن کے مسٹر پیکٹ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ ایملی کے گھر پر ایک ڈاگ ہے وہ سب کلیفر کو لے کے اینیمل ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں جہاں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کلیفر بلکل نارمل ہیں اور اس کی ایسی گروت کیسی ہوئی یہ اسے بھی نہیں پتا چل رہا ایملی اووین کو بتاتے ہیں کہ بریٹویل نے کل ان کے سکول میں ہی ٹینٹ لگایا تھا یہ سن کے اووین کے اطاقے بریٹویل کی انفارمیشن سکول کی کیمپیٹر پر ضرور ہوگی وہ سب سکول جاتے ہیں کیسے کا پتا چلتا ہے کی سکول میں پینٹ پہنے اس لئے وہ بہانہ کر کے کلار کو کیمپور سے دور بیچتا ہے موقع دیکھیں اووین وہاں آگے کمپیٹر کی انفارمیشن کلیک کرتا ہے وہی ایملی کلیفر کے لیے کھانا لے رہی ہوتی ہے تب پھر سے اسے اس کی کلاسمنٹ آگے بلی کرنے لگتی ہے ایملی سے گلتی سے اس پر کیچپ گیش جاتا ہے اور فلورنس اس پر گصہ ہو جاتی ہیں تب ہی وہاں پر کلیفر آجاتا ہے یہ دیکھے فلورنس کلیفر کو بھی بھلا برا کہنے لگتی ہے تب ایملی اسے موتوٹ جواب دیتی ہے جس سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دینوں بھی ایملی کے بلڈنگ میں آہ پہنچتے ہیں ایملی اور کیسی گھر کی طرف چھاتے پر انہیں دور پر بلڈنگ سے نکال دیا گیا یہ نوٹس ملتا ہے وہی باہر ایک شخص بلڈنگ کے اوپر فرش جاتا ہے اور کتنے ہی والا ہوتا ہے تب بھی کلیفر آگے اسے بچا لیتا ہے اور جب ایملی آتی ہیں تب سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے ڈاؤگی نے ایک شخص کی چان بچائی اووین انہیں بتاتا ہے کہ انہیں پریٹویل کا پتہ چل گیا ہے وہاں پہ چیک اور اس کے گار ساشا تھے جو چالا کسی کلیفر میں اپنی چپ انجیک کر دیتے اور چیک کہتا ہے کہ وہ ان کا ڈاؤگی ہے پر ایملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ کلیفر کو بھاگنے کو کہتی ہیں کیسی اور ان کے نیبس چیک کے گار سے لڑتے ہیں ایملی اور اووین کلیفر کو ٹرک میں لے کے جاتے ہیں اووین انہیں اپنے گھر میں لے کے آتا ہے چیک پولیس چیف کو یہ یقین دلاتا ہے کہ کلیفر ان کا ڈاؤگی ہے اور وہ ایکسپیرمنٹ کے دوران بھاگ گیا تھا وہ سب ڈینر کر رہے ہوتے تب نیوز میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ پولیس کلیفر کو دون رہی ہے اووین کے ڈیڈ بھی وہاں آج جاتے ہیں اووین کے ڈیڈ کلیفر کو شہنگائی بھیجنے کا انتظام کر دیتی اس بات پر ایملی خوش نہیں ہوتی اور وہ کیسی کو بریٹویل کو دوننے کو کہتی ہیں کیونکہ بریٹویلی کلیفر کو پھر سے چھوٹا گھر پائیں گے کیسی اس بات کے لیے مان جاتا ہے پر وہ ایملی کو کہتا ہے کہ اگر انہیں بریٹویل نہیں ملی تو وہ کلیفر کو کل رات ہی شپ سے شنگائی بھیج دیں گے اگلی دن ایملی اور کیسی بریٹویل کو رونٹے رونٹے ہسپیٹل شاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ڈیت ہو چکی ہیں اور تب ہی وہاں پولیس بھی آج آتی ہیں وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں ایملی آوین کو اپنے ڈیڈ کو کال کرنے کو کہتی ہے رات وہ کلیفر کو شپ سے شنگائی بھیج دیتے ہیں میگی نیوز میں ایملی کو دیکھتی ہیں اور وہ نیو یورک کے لئے نکل جاتی ہیں صبح ایملی اور کیسی ٹرک میں ہوتے ہیں جہاں کیسے اسے بتاتا ہے کہ بریٹویل زندہ ہے اور انہیں جس کے بارے میں پتا چلا وہ کوئی اور تھا اوین انہیں بتاتا ہے کہ بریٹویل نے اپنا ٹین ایک پارک میں لگایا ہے ایملی اور باقی سب کو پتا چلتا ہے کہ کلیفرڈ کو سی سے پکٹ لیا گیا ہے اور ایملی کیسی اور ان کے نیپ اس کلیفرڈ کو بچانے کے لئے لائف کرو پر جاتے ہیں وہ کیسے نہ کیسے کر کے کلیفرڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے چیک کے ریسرچرز کو بھگا دیتے ہیں ایملی کیفرڈ کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پولیس اور چیک مل کے کلیفرڈ اور ایملی کا پیچھا کرتے ہیں کیسی میڈیا میں بتاتا ہے کہ کلیفرڈ ایملی کا ڈاگ ہے اور لائف کرو زبزر سے اس کو اپنے ایکسپیرمنٹ کا حصہ بتا رہی ہے ایملی کیفرڈ کو لے کے پارک میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں بریٹویل ملتے ہیں ایملی انہیں ساری پرابلم بتاتی ہیں اور کلیفرڈ کو فیسے سمال کرنے کو کہتی ہیں تب ہی وہاں پولیس بھی آج جاتی ہیں اور کلیفرڈ کو لائف کرو کے حوالے کرنے کو کہتی ہیں اور ایملی انہیں بتاتی ہیں کہ کلیفرڈ ہمارا ڈاگ ہے اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ایملی بریٹویل کو سب کو سمجھانے کو کہتی ہیں پر بریٹویل ایملی کو کہتے ہیں کہ تمہیں سب کو سچائے بتا سکتی ہو ایمیلی وہاں آئے ہوئے سبھی لوگوں کو بتاتی ہے کہ کلیفرڈ اس کا ڈاگ ہے نہ کہی لائف کرو کا اور کلیفرڈ نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے انسان ہو یا چانور ہر ایک یونیکس کو اس زنیا میں رہنے کا حق ہے وہاں سب ایمیلی کے باتوں سے راضی کرتے اور اس کا ساتھ دیتے تب بھی وہاں چیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لائف کرو کا ڈاگ ہی ہے اور ہم نے ایکسپیریمنٹ کے وقت اس میں ایک چپ انسٹ کی تھی جس میں اونر کا نام ہے چیک آفیسر کو کلیفرڈ کو مشین سے چیک کرنے کے لئے کہتا ہے آفیسر شب کلیفرڈ کو چیک کرتا ہے تب اس مشین میں ایمیلی کا نام آتا ہے اور یہاں میں پتا چلتا ہے کہ بریٹ ویل نے میجک سے نیم چینج کیا ہے میگی کلیفرڈ کو ایکسپٹ کر لیتی اور انہیں اپنا گھر بھی واپس مل جاتا ہے کسی بھی اپنے فین کو چھوڑ کر آپ چوب کرتا ہے یا مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تھنکس فور ووچنگ